اسلام علیکم دوستو میں ہوں منصب علی دوستو یہ ایک ویڈیو لے کے آئے ہوں ان پریشان حال بھائیوں کے لیے جو کہ پاکستان میں پھس چکے ہیں یورپ سے گئے تھے چھٹیاں گزارنے اور وہاں پہ ان کا کارڈ اکسپائر ہو چکا ہے کارڈ اکسپائر ہونے کی وجہ سے کچھ دوست نامید ہو رہے ہیں اور کچھ کافی زیادہ پریشان ہیں کہ شاید ہم اب واپس نہیں جا سکیں گے لیکن دوستو ایسا نہیں ہے یہ بھی حال ہے گورنمنٹ نے سپیشل ریلیکسیشن دی ہے خاص اور پہ یورپین کانٹریز نے جن جن غیر ملکیوں کے کارڈ ختم ہو چکے ہیں اکسپائر ہو چکے ہیں ان کے لیے ٹائم بڑھایا گیا ہے ائرپورٹ پہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اس کا میں آپ کو ابھی ثبوت دکھاؤں گا ایک بھائی ہیں جو ایک پروسس کمپلیٹ کر کے پاکستان سے یہاں پہ آ چکے ہیں جن کا پچھلے مہینے اس مہینے کے شروع میں اور پچھلے مہینے کے انڈ پہ کارڈ ختم ہو چکا تھا لیکن وہ ابھی ابھی یہاں پہ پہ پہنچے ہیں ان کو کوئی کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ نہیں بنا ان کی میں ریکارڈنگ آپ کو سنواؤں گا ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنی ریکارڈنگ پلیز ہمیں سینڈ کریں تاکہ ہم دوسرے بھائیوں کو وہ سنواؤ سکیں تاکہ وہ نامید اور پریشان نہ ہوں تو جن دوستوں کی کوئی ریلیٹیو یا کوئی جاننے والے اس مصیبت میں ہیں پریشانی میں ہیں تو پلیز یہ ویڈیو ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنا مسئلہ حل یہ پروسس کو کرتے ہوئے کمپلیٹ کر سکیں تو چلتے ہیں اپنی ریکارڈنگ کی طرف اور آپ کو میں یہ آپ نے اس کو کیرفلی سننا ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں وارس ایپ پہ میسج آیا ہمیں وہ جو ہم نے مگوایا اپنے دوست سے تو یہ ابھی میں آپ کو سنواؤں گا شروع سے میں خموش ہو جاؤں گا تاکہ آپ اس کو صلی کے ساتھ سن سکیں جی اسلام علیکم سارے ہم دوستان پائینو تیج نام میرا نام اشتیا گیا میں دے اور چار مہینو کارڈ حتم ہو گیا سی ریزڈنٹ کارڈ پاکستان جی دی وجہ تو کافی پریشانی بنی سی اسی اتھکارو بار کرنے آپنا دے بہت پریشانی بنگی سی اے سوال ہے نا پھر سوشل میڈیا تے سب تو پہلا خالد شباز چوہان صاحب نے ایک شیر کی تا سی سرٹیفکیٹ اوستو بعد ڈاکٹر نماجم شیح صاحب نے کافی اس دے دواز اٹھائی عبدال صبور صاحب نے اے لوگ نے چاند اپنا جواز چیما صاحب نے جی ہو دے رپورٹر اے چار بندے دے نا میرے زین چنے باقی اگر کوئی سے دوست نے آواز اٹھائی ہے نان میرے زین چنے تو دے دواز تے معذرت اے نا تو اسی تے بہت سکھیا ہے اوستو بعد انہ دے گال سن کے اسی پی آئی اے دے دفتر جو ٹکٹ لین گیاں پی آئی اے نے پہلا ٹکٹ ایشو کرن تو انکار گیتا ہے پھر انہ نے کنفرم کی تا پی آئی اے اسلام آباد کو لوں اوستو بعد انہ نے ایکسپائر کارڈ وے کیوئی ٹکٹ ایشو کار سڑی سی حالانکہ سوشل میڈیا تو کافی میں چیزیں وے اہدار ہیں کہ وے اپنا پی آئی اے آفیسز نے پاکستان اور ٹکٹ جڑے نو جاری نہیں کر رہے لیکن وہ دی بلکل مثال ہے وے کہ میں خود پی آئی اے آفیس دے وچویں ایکسپائر کارڈ تے ہی ٹکٹ لے ہی اور اس فلائٹ تے سفرکار گیاں ہیں پھر ایر پورٹ تے گیاں بلکل کسے قسم دے کوئی ایشو نہیں بنیا پی آئی اے اللہ جڑے بورڈنگ دے معاملات نے انہوں نے انڈروں دے نے کوئی اس معاملے چیشو نہیں بنیا انہوں نے بورڈنگ دے سڑی یہ پھر اب اس تو بعد امیگریشن آلے نے انہوں نے پوچھا ہے کہ جی تو اڈاکارڈ ایکسپائر ہے تو تجھے ٹرائیول نہیں کر سکتے پھر انہوں نے وہ لیٹر دکھایا ہے جڑا چار پیج دے لیٹر سی خالت شباز جو آن صاحب نے شیئ کی تا سی تے انہوں نے دہایا تے انہوں نے ترلہ میں تکی تے انہوں نے پاکستان تھوڑا بہت پریشان کر دے لیکن اس تو بعد انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایکسپٹ کی تے تے الحمدللہ سی بلکل ٹرائیول کر کے آگئے ہیں تے اپنا بارسلونہ ائرپورٹ تے کوئی اس قسم دی پریشانی نہیں بنی تے بلکل میں جن اپنی شاپ نے تھوڑی دیر پہلا یا سی پہنچے ہیں الحمدللہ تے سارا سی سپیشل شکریہ دا کرنا چاہیں اب دا سبور صاحب د خالد شباز چوہان صاحب دا ڈاکٹر روما جمشیل صاحب دا اور جواد چیما صاحب دا کے نا لوکان دی وجہ تمہیں ساڑی پریشانی ختم ہوئی ہے بہت شکریہ سر تھانکیو بھاری ماد جی جی آپ نے دوستو یہ ریکارڈنگ سنی ہے یہ دراصل بھائی نے پنجابی میں ہمیں بھیجی ہے تو یہ ریکارڈنگ آپ نے سن کے آپ کو انتاظہ ہو گیا ہوگا پراسس کیا ہے تھوڑا بہت اگر وہ تنگ کریں گے بھی تو ان کو یہ آپ مثال دے سکتے ہیں کہ پہلے بھی ایسے گئے ہیں دوست ایسا کچھ نہیں ہے آپ ان پر تھوڑا سا کریں گے تو انشاءاللہ طلاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے بڑا لیکن اگر آپ سٹیپ اٹھائیں گے اگر بیٹھے سوچتے رہیں گے تو پھر یہ بڑا ایشو ہے کیونکہ آپ کے پیپر ہیں آپ کے ایکسپائر میں آپ ہی نہیں کوشش کرنی ہے کسی اور کوئی دوسرے ملک پر بیٹھ کے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تو دوستو یہ تھی ویڈیو پلیز اس کو شیئر کریں دوسرے دوستوں کے ساتھ جو پریشان ہیں جو نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی شاید ان کا کیا آگے جاننے والا یہ اس طرح ہو یہ سارے یورپین کنٹریز کے لیے اور سب کے لیے جن کی کارڈ وہاں پہ ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ اس پروسس کو ابلائی کرتے ہوئے آ سکتے ہیں تو تھینکیو فر واشنگ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ